اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو سٹریف فوٹنگ کی کنکریٹ پورنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مسٹیک کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کے نالچ کیلئے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب بھی آپ لوگ فاؤنڈیشن کی کنکریٹ پورنگ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جہاں پر بھی کنکریٹ آتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس کانسپٹ آتا ہے وارٹر سیمنٹ ریشو کا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھئے تو یہ لوگ سیدھا سیدھا کنکریٹ کے پورنگ کر رہے ہیں بغیر کمپیکشن کے یہ زمین اگر آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہاں پر میں آپ کو شو بھی کرتا ہوں یہ بیسیکلی زمین ایسی ہی پڑی ہوئی ہے ویڈاؤٹ اینی کمپیکشن اور بغیر کسی کمپیکشن کی اس کے اوپر سٹریپ فاؤنڈیشن بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا مسٹیک ہے جہاں پر بھی آپ لوگ فاؤنڈیشن بناتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کرنا چاہیے تاکہ سیٹلمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ سیٹلمنٹ کا پرابلم اس میں فیض نہ کیا جائے اب اگر انہوں نے اس کو کمپیکٹ نہیں کیا اور اس کی اوپر فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ان اینی کیس یا تو اس میں جو ڈیفرنشل سیٹلمنٹ ہے یہ کالم بیٹ جائے گا وہ کالم بیٹ جائے گا یا اگلا کالم بیٹ جائے گا یا دوسرا جو یونی فارم سیٹلمنٹ ہے یعنی پوری کے پورا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بیٹ جائے گا اس کا خطرہ بالکل ہے اور یہ کسی بھی ٹائم ایسا ہو سکتا ہے اگر یہاں پر نیچے فاؤنڈیشن میں پانی چلا جائے جو کہ زائری سی بات ہے اس کے اندر فاؤنڈیشن میں پانی جائے گا ہی جائے گا تو اگر یہاں پر فاؤنڈیشن کے اندر پانی چلا جائے تو یہ یا دیفرنشل سیٹلمنٹ اس کے اندر ہوگا یا پھر یہ ہوگا کہ جو یونی فارم سیٹلمنٹ ہے پوری کا پورا گھر بیٹ جائے گا اس کا خطرہ ہے تو جب بھی آپ لوگ فاؤنڈیشن کی کنگریٹ پورنگ کر رہے ہو اس کنگریٹ پورنگ سے پہلے آپ کو اس فاؤنڈیشن کا جو سب بیسے اس کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ اس کو کمپیکٹ نہیں کرے گے تو نقصان یہی ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہے سیٹلمنٹ کا پرابلم آپ کو فیض کرنا پڑے گا تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا I hope so کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ فاؤنڈیشن بنانے کے لئے ہمیں کس بات کے خیال رکھنا چاہیے اور یہاں پر کونسا ایسا مسٹیک ہے جس کو کیا جا رہا ہے So this was all about today I hope so کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی question ہو related to this topic آپ کومنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں Thank you